جی میرے پیارے بھائی آپ نے یہ چار پوسٹیں بھیجی ہیں جو کہ صورت الانفال کی آیات ہیں آیت ستا سر سے آگے کو صحابہ اکرام رضواللہ ری مجمعین نے بدر میں ابو جاہل کے لشکر میں سے بہت سارے قیدی بنا لیے اور انہوں نے قیدی بنانے میں جلدی کی کیوں کہ قیدی بنیں گے تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کافروں کو فدیہ ٹیکس دینا پڑے گا جبکہ اللہ تعالی کا ارادہ یہ تھا کہ بجائے قیدی بنانے کے پوری کوشش یہ کی جاتی کہ ابو جاہل کے لشکروں کی لشکریوں کی گردنوں کو کٹا جائے اور پھر جب قیدی بنا لیے گئے تو بجائے فدیہ لینے کے ان قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا اچھا جی کیوں اس سے کیا فیدہ ہوتا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا وہ فیدہ یہ ہوتا کہ اس سے کفر کی مزید کمر ٹوٹتی اور دوبارہ وہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہتے قیدی بنانے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہ کہ پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے تھی قیدی کی بجائے ابو جاہل کے لشکری کی گردن کار دی جائے اور پھر جب قیدی بنا لیے گئے تو بجائے فدیہ ٹیکس لینے کے ان کو قتل کر دیا جاتا اس لیے کہ تاکہ کافروں کی جو کمر ہے ان کا جو معاملہ ہے ان کی جو حمد ہے وہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی اس لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان آیات میں تمام مسلمانوں پر نرازگی کا اظہار فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو پیارے نبی علیہ السلام نے مشورہ لیا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مشورہ یہ تھا کہ یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان ہی کے لوگ ہیں ابو بکر نے کہا میری رائے یہ ہے یہ ابو بکر کا مشورہ آ رہا ہے میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ ٹیکس لے کر ان کو جو ہے وہ ازاد کر دیا جائے اور پھر اس رقم سے کفار کے مقابلے کے لیے ہم مزید فوجی صلاحیت یعنی طویر و تفنگ تلوار ڈھال نیزہ یہ چیزیں جو ہے وہ خرید لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کو ازاد کر دیں گے تو یہ مسلمان بھی ہو جائیں نبی علیہ السلام نے خطاب کے بیٹے سے بھی رائے لی کون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہاں بھئی عمر تم بتاؤ کیا کریں عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میری رائے تو ابو بکر کی رائے کے مطابق نہیں ہے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان قیدیوں کو ابو جال کے ان لشکریوں کو ہمارے حوالے کر دیں اچھا جی عمر تم کیا کروگے عمر کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کی گردنیں اتار دیں ہم کیا کریں ہم ان کی گردنیں اتار دیں جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو اسی مسلمان کے حوالے کر دیا جائے اور یوں ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے پیارے نبی علیہ السلام نے جنابے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو مان لیا کہ ان کی رائے میں یہ وزن تھا کہ ان فدیے سے حاصل ہونے والی رقم اس سے ہم مزید لڑائی کا سمان خرید لیں گے اور جن کو فدیہ لے کر ہم چھوڑیں گے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کئی دوبارہ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو جائیں پھر اس کے بعد اگلے دن کیا ہوتا ہے دوسرے دن کی صبح ہوئی تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کر دیکھا کہ جنابے حضرت عمر کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں اگلے دن آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بیٹھ کے رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا آپ دونوں دوست کیوں رو رہے ہو تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ رو لوں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق کہا تھا تو اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں یہ درخت موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بھینات نازل فرمائیں جو آپ نے پوست کی پیغمبر کے لئے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے تم دنیا کا سمان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے آپ یہاں بریکٹ میں سنیے اور یہی آیات آج کے ختمے میں بھی ہوں گی چاہیے یہ مزید دلائل کے ساتھ کہ کیوں یہ چاہیے میں کہتا ہوں چاہیے یہ کہ یہ جو ابھی نندن بھارتی پائلٹ تھا ازاد کشمیر کے کسی چوک پر اس کے جسم کے ساتھ بارود لگا کر اسے اڑا دیا جائے یا یہ کہ تلوار لے کر اس کی گردن کار دی جائے یا یہ کہ فائر مار کے اسے شوٹ کر دیا جائے کیوں یہ ابھی نندن پاکستان اور ازاد کشمیر والوں کو کیا پھولوں کے دستے دینے آیا تھا پھولوں کے مالا ہے اور پھولوں کے جو ہے وہ پھول دینے آیا تھا بم برسانے آیا تھا نا تو جیسا مو ویسا تھپڑ جیسا مو ویسا تھپڑ ابھی نندن کے ساتھ بھی ابھی ابھی وہ کیا جائے جیسا اس کا مو ہے جیسا اس کا مو ہے ویسے اس کو تھپڑ مارا جائے جس ارادے سے ابھی نندن آیا تھا وہی کام اس پر کیا جائے لیکن افسوس یہ ہم کس کے آگے رونا رویں جو زندگی بر دھانس کرتے رہے ناچتے رہے ہاں جی چوکوں کے اوپر کنجریاں جمع کر کے نچاتے رہے ان کے سامنے تو شاید کہ جیسے سام کے آگے بانسری بجانے سے سوری بھینس کے آگے بانسری بجانے سے بھیانس کیا ناچے گی بھیانس کے آگے بانسری بجانا بیکار ہے نا لیکن ہم درد دل بیان ہی کر سکتے ہیں ہم درد دل بیان ہی کر سکتے ہیں سعی مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1763